پاکستان خوبصورت وادیوں کی سرزمین لہلے ہاتے خیت برف پوش پہاڑ اور چلتے دریا تلکش نظارے حسین مناظر دل کو بھاتے سب رنگ یہ ہے میرا پاکستان خوبصورت پاکستان موجزہ ہے یہ کائناتیں اور ہماری کائنات جس کا معمولی ترین حصہ یہ پلانٹ ہے جسے ہم پلانٹ کالڈ ایتھ دنیا کہتے ہیں اس کا سارا حسن و جمال جو ہے اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں پہاڑ بنائے خالق نے بنائے سمندر بنائے دریا بنائے جھرنے بنائے چشمیں بنائے ٹھیک ہے سہرا بنائے نخلستان بنائے جنگل بنائے بہتے ہوئے جھرنے بنائے موسم بنائے بڑی بڑی خوبصورت وادیاں بنائیں سبحان اللہ سیاحت کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر میں نمائی مقام رکھتا ہے پاکستان کے تفریح مقامات دیکھنے کے لائک ہیں ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ شمالی لاکھا جات کا رکھ کرتے ہیں خوبصورتی اتنی کہ بنانے والے کو سلام جاتا ہے پوری سرار اتنی کہ دیکھنے والے کو رشک آتا ہے آج سے چند سال قبل جب جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے میڈیا کو استعمال کرنے والے سوشل میڈیا کی چکا چوند اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا پاکستان میں فقدان تھا تب لوگوں کا رجان سیا سیاحت کی طرف بھی بہت کم تھا اگر کوئی سیاحت کے لیے گھر سے نکلتا بھی تو سال میں صرف ایک یا دو مرتبہ اور اگر وہاں تصاویر اور ویڈیوز بنا بھی لیتا تو انہیں محفوظ کرنے کے لیے ان کو ایلبم یا سیڈی میں ڈال کر پرانی صندوق میں رکھ دیا جاتا تا کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں اس سب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ سیاحتی مقامات جیسے کشمیر ہنزہ کمرات نتیہ گلی نیلم اور ناران جانے والے خطرناک راستوں سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کی اچھی تصاویر ہی میسر نہیں تھی اس دور میں بہت سے علاقے تو ابھی جیسے دریافت ہی نہیں ہوئے تھے اس گھبرانے کے پیچھے ایک راز یہ بھی تھا کہ جب تک لوگ خود ان مقامات کا دورہ نہیں کریں گے ان کے حواس میں یہ بات کیسے بیٹھ سکتی ہے کہ جس راستے کو لوگ آج تک دشوار کہتے رہے وہ راستہ دلکش مناظر سے بھرپور ہے ابتدا میں لوگ سوشل میڈیا کو صرف تفریق کا ذریعہ مان کر ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے تھے لیکن پھر ایک انقلاب آیا سوشل میڈیا کا انقلاب جس نے زندگی کے ہر شعبے کی طرح سیاحت کو بھی چار چاند لگا دیئے آج سوشل میڈیا کا دور ہے یہ جو زمانہ ہمارے لیے اپنی باہیں پھلائے بیٹھا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ تو آگے نکل جائے گا مگر وقت کی ٹھوکر لگا کر ہمیں پیچھے ہی چھوڑ جائے گا ایسے ہی اگر ہم زمانہ در زمانہ چلتے جائیں تو سیاحت کے طور طریقے بھی تبدیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں وقت کی گاڑی میں چلتے چلتے جب سن 2013 کے اختتام کے دن چل رہے تھے سوشل میڈیا یعنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس نے عروج پکڑنا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں یہ رجحان انقلاب کی شکل اکتیار کر گیا اور پاکستانی عوام کے لیے بڑے بڑے فائدے دے گیا فرق بس اتنا رہا کہ جو وقت کی گاڑی کے ساتھ جڑا رہا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے لیتا رہا وہ آگے نکل گیا اور جو پیچھے رہ گئے وہ آج بھی سوشل میڈیا کو وقت کے زیا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے ہوا کچھ یوں کہ ان سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر کچھ ماہرین نے دیکھا کہ عوام کس طرح جنون کی حد تک سوشل میڈیا استعمال کرنے لگ پڑی ہے انہوں نے اپنے ذہین دماغ کا استعمال کرتے ہوئے فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسی ویب سائٹس جہاں پہلے ہی عربوں کی تعداد میں لوگ دن رات ایک کر رہے تھے ان تک رسائی حاصل کی اور اپنے بزنس کی طرف لے گئے یہ بزنس تھا ٹریول ایجنسیز کا سیاحت کا نئے علاقوں کی سیر کا یہ آئیڈیا تھا بہت ہی کمال وہ یہ کرتے تھے کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصاویر اور دلکش مناظر اپلوڈ کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ ہم نے فلان طریق کو فلان جگہ روانہ ہونا ہے فلان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے اس سفر کا حصہ بنے اور پھر اہم دنوں کے پیکجز بھی بنائی جانے لگے مثال کے طور پر اید پیکج اور ازادی پیکج لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی لوگوں کو یہ انتہائی آسان لگا کہ ان کے سفر کے انتظامات کوئی اور کرے آہستہ آہستہ لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے اور آخر کار وہ وقت بھی آگیا جب ہر بندہ کسی نہ کسی ٹریور ایجنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ذوق رکھتا ہے اور سیاحت کو یہ اروج سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہی حاصل ہوا اور رہی صحیح کسر ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو جیسی اپلیکیشنز نے پوری کر دی جب ہر کوئی اس عمل کو اپنانے لگا تو ضرورت تھی ایک ایسے آئیڈیا کی جس سے اس فیلڈ میں کچھ لیا کیا جا سکے لیکن غور و فکر کرنے کے بعد ان ٹریول ایجنٹس نے وہی طریقہ اپنایا اور کچھ موڈلز اور ایکٹرز کے ذریعے اپنی پروموشن کروائی آئیے اب ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ٹک ٹاک سٹار اور موڈل اسد پرویز اور نمراہ اسد نے کس طرح عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سیاحتی مقامات پر جانے کی دعوت دی اسلام علیکم گائز تو ہم لوگوں کا ایک ٹیور جا رہے ہیں وہ ٹیور جا رہے ہیں سوات جس میں آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں اس ٹیور میں وہ ٹیور جا رہے ہیں اکٹوبر ایٹ نائن ٹین کو اکٹوبر ایٹ نائن ٹین کو تین دن کا ٹیور ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہمیں جوئن کرنا چاہتے ہیں ہمارے سے اس ٹیور پر جانا چاہتے ہیں تو نیچے اکاؤنٹ منشن ہے اس اکاؤنٹ کو آپ میسج کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور میکن کا ٹوئرہ سو پلیس جوئن کریں آپ نے سیٹس بک کر سکتے ہیں ایجنٹس نے اداکاروں کو تو مفت ٹریول کروایا مکر جو عوام این ایکٹرز یا موڈلز کے کہنے پر جمع ہوئی تھی ٹریول ایجنٹس نے اداکار سے ملنے کا ٹیکس ڈال کر تمام پیسے عوام سے وصول کیے ہے نہ کمال کی بات پھر یہ طریقہ ہر جانے مانے ایجنٹ نے اپنایا اور اب تو یہاں تک بھی اداکار اس بزنس میں ان ہو چکے ہیں کہ ٹریول ایجنٹ سے ڈیریکٹ ڈیل بھی کر لیتے ہیں اور تمام پروفٹ کا کچھ یا نصف حصہ بھی رکھتے ہیں سیاحت کے یہ شوق سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنا شروع ہوئے اور عام عوام کی نظر سے گزرے تو اس نے پوری قوم کا دھیان اپنی طرف کھیچ لیا اور پھر جب لوگوں نے آنکھوں میں دلکش رکس کرتے یہ نظارے دیکھے تو خود بھی اس کی طرف مائل ہوئے اس طرح یہ گبرانے والے لوگ جو آج تک ایسے مقامات پر گئے ہی نہیں تھے ان کو ایک اتمنان ہوا اور یوں پاکستان بھر سے سیر و تفری کا سلسلہ شروع ہوا آئیے جانتے ہیں ایسے ہی ایک ٹریول ایجنٹ اسامہ ارشد سے جو پاکستان بھر سے لوگوں کو سیاحتی مقامات پر لے جاتے ہیں اور وہاں کے انتظامات بھی سنبھالتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یہ جو کہانیاں تھی بڑی پرانی ہو گئی ہیں اب تو یہ اس طرح سے بیس نہیں کر رہی ہیں کہانیاں کیونکہ ٹوریزم جہاں پر موٹ ہوئے اور ظاہر ہے جبکہ ٹوریزم کو سوشل میڈیا کی بیس پر بوسٹ ملا تو لوگوں کے اندر بھی اویرنیس آئی ہے تو لوگ جا رہے ہیں اور ظاہر ہے جہاں پر لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھی ہمارا سورس اف انکم بہتر ہو رہا ہے گروم کر رہا ہے تو ایک انہاں وہاں پر چیزوں کے اندر فرق آئے گا لوگوں کے اندر اویرنیس آئی ہے اور بلوچستان کا جو کنسپٹ ہو بلکل چینج ہو گیا ہے اب ایسا ایشو نہیں ہے ہم وہاں پر بلوچستان کے اندر بھی لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور سندھ کے اندر بھی لے کر جا رہے ہیں ہر طرح کی جو ٹوریزم کی سائٹ ہیں وہ لوگوں کور کروا رہے ہیں سیاحت پاکستان کی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے ہزاروں ٹریول ایجنٹس اور بھی ہیں جو بلکل یہی کام کر رہے ہیں بس کسی کا طریقہ مختلف ہے تو کسی کی سہولیات دوسرے سے بہتر اور منفرد ہیں دوسری جانب تعلیمی اداروں کے آفیشل اور کلاس فائلز کے گروپ ٹور کا روجان بھی بڑھ گیا ہے یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا جس نے ہر کسی کو اس شوق میں مبتلا کر لیا اس سے ملکی معیشت کو بے پناہ فائدہ ہوا اور ان علاقوں کے لوگوں کا روزگار بھی بڑھ گیا سیاحت میں اضافہ ممکن ہوا تو صرف سوشل میڈیا کی بدولت کیونکہ سوشل میڈیا آگاہی کا بہترین ذریعہ ہے اگر شروع میں سوشل میڈیا کے ذریعے سیاحتی مقامات پر پہنچنے والے لوگ اپنی تصویر اور ویڈیوز اپلوڈ نہ کرتے اور لوگوں کو حالات سے باخبر نہ کرتے تو شاید پہلے کی طرح آج بھی چند لوگ سیاحت کے لیے جاتے اور تصویر کو آلبم میں ڈال کر سندوق میں قید کر دیتے آئیے سوشل میڈیا کا مصبت استعمال کریں اس سے اپنے ملک کی خوبصورتی دکھائیں سیاحت کو فروغ دیں اور ملکی معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں